ہائی دوستو دل کی بات میں آج جو ہمارے پاس میسیج آیا ہے وہ شارون نے بھیجا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کا دوست اس کے ساتھ والے انکل کی گاڑی کے ٹائر میں سے روز ہوا نکالتا ہے جس مزاک میں وہ اس کو بھی شامل کر لیتا ہے اور اس بات کا شارون کو بہت دکھ ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں ہم یہ تو واقع ایک مسئلہ ہے اور مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور میرے پاس اس کا حل بھی موجود ہے انایا تم ڈیلی مہم کو تنگ کرتی ہو اور تمہاری وجہ سے ڈانٹ مجھے پڑ جاتی ہے ہاں تو میں خوش تھی اس لئے میں نے مہم کو تنگ کیا اور تمہارا بھی نام لے لیا تمہیں میرا نام لینے کی کیا ضرورتی تم نے ان کو تنگ کیا تھا بلا وجہ کی ڈانٹ مجھے پڑ گئی کیا ہو گیا مشما چھوڑو نا ایم ہی تم لڑی جا رہی ہو کچھ کی بات کیوں ہے مجھے ڈانٹ پڑی ہے نا تمہیں تھوڑی نہ پڑی ہے انایا گلت بات ہے پہلی بات تو ہمیں کسی کو ایسے تنگ نہیں کرنا چاہیے اور آپ مشما سے کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ کیوں نہیں ہوتا آپ کو مشما سے معافی مانگنی چاہیے ایسے کسی کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے ویسے میں نے تو مزاگ کیا تھا لیکن پھر بھی سوری مشما اگر تمہیں برا لگاؤ شاباش انایا ہمیں کسی کا نام ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے دوستو اگر آپ بھی شارون کی طرح کسی ایسی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو کلام مقدس کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں پہلا پترس اس کا دوسرا باپ اس کی ستروی آیت میں یوں لکھا ہے سب کی عزت کرو برادری سے محبت رکھو خدا سے ڈرو بادشاہ کی عزت کرو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملجل کر رہے ہیں اور سب کی عزت کرنا سیکھیں اب جانے سے پہلے میں دعا کرنا چاہتی ہوں ایک دا میں شارون اور تمام دوستوں کے لئے دعا کرتی ہوں کہ آپ ان کو حکمت دیں تاکہ وہ سب کی عزت اور سب سے محبت کے ساتھ رہنا سیکھ سکیں آمین بائبل مقدس ہمیں سب چیزوں کا حل پتاتی ہے اور دلیری سے اس کا سامنا کرنا بھی سکھاتی ہے دوستوں اگر آپ بھی کسی بات سے پریشان ہیں تو ہم سے کر سکتے ہیں اپنے دل کی بات اور ہم کر رہے ہیں آپ کے میسیج کا انتظار تو ملتے ہیں اگلی دفعہ اور جانتے ہیں آپ کے دل کی بات اونلی آن پاک سیون کیڈز تو تب تک کے لیے بائی موسیقی موسیقی